لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنت للمواہدین والنار للملہدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفینا و نبینا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و عالمان و آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین و لانت اللہ علی آدائهم مجمعین من یوم ناہذا الی یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہو و تعالی فی القرآن المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما رسلناکا الا رحمت للعالمین صلی علی محمد و عالمان صلی علی محمد و عالمان حضرات اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اے میرے حبیب اے میرے رسول ہم نے آپ کو رحمت عالمین کے باستے رحمت بنا کر بھیجا رہے ہیں حضور سربر کائنات اس دنیا میں جب رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تو اللہ نے دین اسلام ان کے حوالے کیا نبی کا منصبی فریضہ ہوتا ہے دین لانا اور نبی کے بعد امام کا منصبی فریضہ ہوتا ہے دین کو پھیلانا اور خطرہ پیدا ہو جائے تو دین کو بچانا میں نے شاید اس سے پہلے کسی مجلد میں اشارہ کیا تھا کہ کوئی بھی دین اور کوئی بھی مذہب خود با خود نہیں آتا ہے بلکہ لائے آ جاتا ہے تو اسلام کو ایک لانے والے کی ضرورت ہوتی ہے اور جو دین خدا نہیں سکتا وہ زمانے میں پھیل بھی نہیں سکتا ہے خود با خود لہذا اسے ایک دین کو پھیلانے والے کی ضرورت ہے اور جو دین دنیا میں خود نہیں آسکتا خود پھیل نہیں سکتا وہ خطرے کے وقت اپنے کو دین خطرے سے بچا بھی نہیں سکتا لہذا اسے ایک بچانے والے کی ضرورت ہے یعنی اسلام کو ایک لانے والے کی ضرورت ہے ایک اسلام کو پھیلانے والے کی ضرورت ہے ایک اسلام کو بچانے والے کی ضرورت ہے محمد مصطفیٰ دنیا کی اس عظیم شخصت کا نام ہے جو دین کو لے کر آیا ہے عالی مرتبہ اس شخصت کا نام ہے جس نے دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے اور حسین سعید کربلا اس امام کا نام ہے جس نے اپنا سب کچھ ہلتا کر اسلام کو بچایا ہے اور میں آج کی اس آخری مجلس میں امام حسین علیہ السلام کے مختصر طور پر فضائل بیان کرنا چاہوں گا مگہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کے فضائل کس طرح سے بیان کروں اس لیے کہ حسین تو مسائب کا دوسرا نام ہے حسین تو رونے کا دوسرا نام ہے حسین تو گریہ و زاری کا دوسرا نام ہے ادھر نام حسین لب پر آتا ہے ادھر رونے والے رونا شروع کر دیتے ہیں ادھر حسین کا نام لب پر آتا ہے ادھر گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں ادھر حسین کا نام زبان پر آتا ہے ادھر نوجوان ماتم کرنے لگتے ہیں تو حسین کے فضائل کس طرح سے بیان دیکھئے اس مدالیس کا موضوع ہے پیغام کربلا اس مجلس کرنا میں واضح طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ پیغام کربلا کیا ہے اور حسین کا مقصد کیا تھا کربلا کے میدان میں قربانیاں دینے پر حسین کے مسائل تو بیان کرنا آسان ہے لیکن حسین کے فضائل بیان کرنا بہت مشکل کا مگر اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین کے رحمت للعالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حسین کے فضائل بیان کرو آپ یاد کیجئے وہ واقعہ جب نبی مسجد میں ہیں بالائے ممبر ہیں اصحاب کا مجمع مسجد میں بھرا ہوا ہے نبی خدبہ دے رہے ہیں اسی درمیان میں چھوٹے شہدادے امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے دامن قبع میں پیر الگا فرش مسجد پر حسین گرے حسین کو گرتے ہوئے نبی نے دیکھا خدبہ روکا تلاوت قرآن روکی ممبر سے اترے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں حسین گرے تھے جا کے جلدی سے حسین کو اٹھائے اپنی گوز میں لیا واپس آئے ممبر پر پہنچے اور ممبر پر جانے کے بعد پھر نہ خدبہ دیا نہ قرآن کی تلاوت ہوئی بلکہ حسین کو بجبے کے سامنے کیا اور سامنے کرنے کے بعد یہ کہا اے مسلمانوں پہچان لو یہ میرا لادلہ حسین ہے اس کو پہچان لو اور اس کے فضائل بیان کرو نبی نے ممبر سے مسلمانوں کو حکم دیا حسین کے فضائل بیان کی جائیں اور اسی ممبر سے اسی مجمع کے سامنے حسین کے فضائل اس طرح سے بیان کیے حسین منی وانا من حسین میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں نبی آخر منزل وحی خطیب وقت عرب کے اس مجمع سے خطاب کر رہا ہے جو اپنے کو عرب اور دوسرے کو عجم کہا کرتے ہیں یعنی زبان ہے تو ہمارے پاس فصاحت ہے تو ہماری بلاغت ہے تو اس کے مالک ہمارے سوا کوئی غیر نہیں سب گونگے ہیں بے زبان ہیں لیکن آمنہ کا لال جب قرآن بدوش عرب والوں کے درمیان آیا تو عرب والوں کی زبانیں بھی بند ہو کر رہ گئیں عجیب انداز سے خطاب ہوا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اب تک کہ انسانوں نے جتنا سوچا تھا جتنا غور کیا تھا جتنا سمجھ سکے تھے وہ یہی کی نوازہ نانے سے ہوا کرتا ہے لیکن پیغمبر اسلام نے ذہنوں کو سہرہ دیا کہ ذہن کی پرواز کو رزم و بزم کی محدود چہردیواری سے نکال کر فکر کی بلندیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو نسل کو اس قابل بنا لو اخلاف کو اتنا اونچا کر لو کہ اسلاف کے کردار کا آئینہ بن جائے تم نے یہی سننا کہا ہے کہ نوازہ نانہ سے ہوا کرتا ہے ہوتا بھی یہی ہے پاتے بھی یہی ہو لیکن میں جس حسین کو پیش کر رہا ہوں یہ معمولی حسین نہیں ہے یہ عزبت مادی کا وارث ہے یہ مستقبل کا امام ہے اور وقت کا صحیح اعظم ہے جسے دنیا پیغمبر اسلام کے ان مقتصر سے جملوں میں محسوس نہ کر سکی کھوئے ہوئے ہوش اور بکرے ہوئے ہواس کے ساتھ پیغمبر اسلام کی حدیث کو سنا لیکن تاریخ کربلا نے صداقت رسالت پر ایک اور مہر سبت کر دی جب یزی تمام مملکت اسلامیہ کا حکمرہ بن کر تخت دمیش پر بیٹھا اور سب لوگ اس کے ہاتھ پر بائیت کر چکے یعنی اپنی عزت اپنی عبرو اپنا دین اپنے مذہب اپنا اخلاق اپنا کردار اپنے عمال کو اس کے ہاتھ پر فروض کر چکے تو یزید امام حسین علیہ السلام کی طرح ملتفیت ہوا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا جو کردار ہے میرا جو اخلاق ہے میرے جو عمال ہیں اس میں اس وقت تک صداقت پیدا نہیں ہوتکتی جب تک حسین زندہ ہے میں اسلامی شیائر کو بٹا دینا چاہتا ہوں لیکن اسلام اس وقت تک نہیں مرسکتا جب تک حسین زندہ ہے طاقت میرے پاس ہے قوت میرے پاس ہے حکومت میرے پاس ہے سلطنت میرے پاس ہے تاج میرے پاس ہے تخت میرے پاس ہے خزانہ میرے پاس ہے فوج میرے کنٹرول میں ہے تلوارے میرے اشاروں پر چمکے کی تیروں کا بے میرے اشاروں پر برسے گا لہذا حسین جیسے معمول انسان سے بائیت لے لینا بائیت لے کر حسین کو بٹا دینا اور حسین کو بٹا کر اسلام کو بٹا دینا کوئی اہمیت کا مسئلہ نہیں ہے یہی سوچ کر یزید حسین کی طرح بڑھا لیکن امام حسین علیہ السلام نے پکار کے کہا یزید سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نانا کا دین مر جائے یہ نہیں ہو سکتا حسین کی اسی للکار میں حدیث پیغمبر بولا ہی تھی میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں عزید و تقاضائے بشریت نے سمجھایا کہ اگر رسول نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے اور رسول کی حیثیت قرآن نے بتائی ما محمد اللہ رسول محمد تو کچھ بھی نہیں ہے بغسر رسول ہیں تو سوتے جب نمازیں مٹائی جا رہی تھی تو نمازیں نہیں مٹائی جا رہی تھی رسول اسلام مٹائی جا رہے تھے روزوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا نبی اکرم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا قرآنی احکام کو ختم نہیں کیا جا رہا تھا مرسل آزم کو ختم کیا جا رہا تھا کیوں اس لیے کہ جب پیغام نہ رہے گا تو پیغمبر کی حیثیت کیا کربلا گرن بکارا حسین کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا حسین زندہ ہے تو نماز زندہ ہے حسین زندہ ہے تو روزہ زندہ ہے حسین زندہ ہے تو کعبے کی عبر زندہ ہے حسین زندہ ہے تو کمزوروں کی حمایت کرنے والا زندہ ہے حسین زندہ ہے تو دین زندہ ہے حسین زندہ ہے تو مذہب زندہ ہے حسین زندہ ہے تو شریعہ زندہ ہے حسین زندہ ہے تو تہرہ زندہ ہے حسین زندہ ہے تو زمور زندہ ہے حسین زندہ ہے تو انجیل زندہ ہے حسین زندہ ہے تو قرآن زندہ ہے حسین زندہ ہے تو نبوبہ زندہ ہے حسین زندہ ہے تو رسالہ زندہ ہے حسین زندہ ہے تو امامہ زندہ ہے حسین زندہ ہے تو آدم کا علم زندہ ہے نو کا فہم زندہ ہے عیسیٰ کا زہد زندہ ہے ابراہیم کی خلت زندہ ہے دعوت کی قوت زندہ ہے جوسف کا جمال زندہ ہے محمد کا کمال زندہ ہے علی کا جلال زندہ ہے حسن کی سلوہ زندہ ہے حسین کے ہوتے میں نہیں ہو سکتا اسلام رہے گا اسلام کا پیغام رہے گا رہتی دنیا تک نبی کا نام رہے گا سلامات پردے بر محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد توجہ چاہتا ہوں عزیدان اگرامی بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں یزید نے تو یہی سوچا تھا کہ میری لاکھوں کی فوج حسین کے مختصر سے ساتھیوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون جالے گی مگر خدا کی قسم حسین سے ٹکڑانے والا یزید یہ کیا جانے کہ تلوار کا پانی شہید کے حق میں آبِ حیات ہوا کرتا ہے حق پرست قتل ہونے کے بعد مرتے نہیں زندہِ جعوید ہو جاتے ہیں سلامات پردے بر محمد وعال محمد ججید نے تو یہی سوچا تھا میرے پاس تاج ہے میرے پاس تخت ہے میرے پاس حکومت ہے میرے پاس سلطنت ہے میرے پاس فوج ہے میرے ساتھ خدانہ ہے میں تلوار کے زور پر حسین کو مٹا کر اسلام کو مٹا دوں گا امامِ حسین نے پکار کے کہا یزید تو طاقت و قوت و تلوار کے زور پر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے میں مظلومیت کے سارے اسلام کو بچا لوں گا دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو امامِ حسین علیہ السلام نے پکار کے کہا دنیا والوں یہ نہ سمجھنا کہ دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو حسین اور یزید کے درمیان جنگ ہوئی نہیں یہ بعد پیغمبر پیدا ہونے والی دو قوتوں کے درمیان جنگ ہے ایک طاقت تلوار اور دوسرے طاقت کردار امامِ حسین نے کہا یہ حق اور باطل کے درمیان ٹکراو ہے یہ روشنی اور تاریخی کے درمیان تصادم ہے یہ حق اور باطل کے درمیان مارکہ ہے یہ خیر اور سر کے درمیان جنگ ہے عزید و امام نے پکار کے کہا یہ خیر اور سر کے درمیان جنگ کوئی نئی جنگ نہیں ہے جو کربانہ میں لڑی گئی اس جنگ کا آغاز جنابِ آدم سے ہوا اور آج تک یہ جنگ جاری ہے اس دور میں خیر نے اپنے کام انجام دیئے سر نے اپنے کاردہ میں انجام دیئے اب اس ایک تقریر کے اندر اتنی کچھ جائش نہیں ہوتی کہ پوری تاریخ آدم سے لے کے اب تک کی بیان کی جائے مگر چند جملوں میں پوری تاریخ کا خلاصہ توجہ چاہتا ہوں بھرپور توجہ چاہتا ہوں پوری تاریخ ہے اس دور میں خیر نے اصول زندگی بتلائے عدب و اخلاق کی حدیں قائم کی ایمان و وفا کا درس دیا عبادت کا طریقہ بتلایا اور دنیا والوں کو اس کے اس بادی دنیا سے عبادی مرکز کی طرح جانے کا طریقہ بتلایا اور دوسری طرح شر نے انسانی زندگی کو خریدنے اسے غلام منانے اور ختم کر دینے کے طریقے ایجاد کیے عدب و اخلاق کی حدوں کو تولا ایمان و وفا کا مذاق اڑایا عبادت کی نافرمانی کی اور مذہب کو فرقوں اور قوموں کو ملکوں میں تقسیم کر کے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا خیر نے رہبر بھیجے سر نے انہیں تیغ و زہر سے مارا خیر نے قانون بشکلے کتاب دیا سر نے پارا پارا کر دیا توجہ چاہتا ہوں بھٹکتے 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 انسانیت پستی کی اس منزل پر پہنچ گئی جہاں دنیا میں تاریخی ہی تاریخی تھی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا توجہ اور بھرپور توجہ چاہتے جملوں میں پوری تاریخ جنہیں تاریخ اسلام معلوم ہیں انہیں ہر جملے میں تاریخ اندر آئے گی جب پوری کائنات میں اندھیرہ چھا گیا تو اللہ نے جب پوری کائنات میں نگاہ ڈالی تو جہاں سب سے زیادہ اندھیرہ تھا تاریخی تھی اس نے شر کے مقابلے کے لیے اپنے آخری رہبر کو رحمت للعالمین بنا کر اور خیر مجسم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ادھر رحمت للعالمین اور خیر مجسم کی آمد آمد ہو رہی تھی ادھر آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی تھی ملائکہ سب بہ سب اتر رہے تھے کعبہ سجدہ سکر میں جکا بادشاہوں کے تق تلتے اور آخر میں اللہ کا نبی خیر مجسم بن کر آگوش آمنہ میں آیا کفر کی تاریخی میں اسلام کے چراغ جلاتا ہوا اور جب خیر مجسم نے دنیا میں قلم رکھا تو بچھر نے بھرپور طاقت کے ساتھ خیر کا مقابلہ کیا دیکھیں یہ خیر اور شر کے درمیان وہ جنگ جو آدم سے شروع ہوئی تھی نیا مارکہ سرزمین مکہ پر شروع ہوا خیر مجسم نے دنیا میں قدم رکھا کہ شر نے بھرپور طاقت کے ساتھ خیر کا مقابلہ کیا راستے میں کانے بچھائے گئے خیر مجسم نے اسے پھول سمجھا شر نے جس پر پتھر مارے خیر مجسم نے اس کا جواب ایک حکیم آنم مسکراہت کے ساتھ دیا شر نے سر پر کھوڑا رالا خیر مجسم نے آیادت کو جا کر شر کے منصوبے کو ناکام کر دیا شر کے منصوبے تھا خیر نے آیادت کو جا کر شر سے کلمہ پڑھوا لیا شر نے قدل کا منصوبہ بنایا اور خیر مجسم نے حجرت کا منصوبہ بنا کر قیامت تک کے لئے سر کو شکست دے دی شکست پانے کے بعد جب سر واپس ہوا تو اس نے بھی ایک منصوبہ بنایا اب بھرپور طاقت کے ساتھ خیر کا مقابلہ کرنا ہے بھرپور طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے چنانچہ عزیزو پورے ساٹھ سال تک شر نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور ساتھ سال کے بعد جب پوری دنیا کی طاقتیں شمٹ کر ایک مرکز پر زمان ہو گئیں اس وقت یکا یک شر نے خیر مجسم پر حملہ کر دیا اس وقت حقیقی خیر مجسم تو دنیا میں نہ تھا دیگو مگر حقیقی خیر مجسم کا حقیقی نمائندہ اس نے عجیب و غریب قربانی پیش کر کے شر کو قیامت تک کے لئے شکست دی دس محرم سن 61 ہجری کو امام مظلوم نے عجیب و غریب قربانی پیش کر کے شر کو قیامت تک کے لئے شکست دی وہ عجیب و غریب قربانی کیا تھی جو حسین نے دس محرم سن 61 ہجری کو پیش کی اس عجیب و غریب قربانی کا عجیب و غریب پہلو یہ تھا توجہ چاہتا ہوں عجیب و غریب پہلو یہ تھا کہ کربلا میں آنے کے بعد حسین نے اپنے دوستوں کی پیری کو جوانی سے بدلا عزیدوں کی شجاعت کو وفا بنایا نو جوانوں کے جوش کو عبادت میں دھلا بچوں کی زد کو رضا الہی کا پابند بنایا بھوک اور پیاس کو سمر بنایا کمزوروں کو شیرے مردے میدہ بنایا بیمار کو میرے کاروہ بنایا عورتوں کو پردہ دارے امت قرار دیا اور شکست کو فتح اور فتح کو شکست سے بدل دیا یہی نہیں بلکہ تشویر کو تبلیغ اور قائد خانے کو مرکز شعور اعزادی بنا دیا سلامات پردے پر محمد و عالی محمد اللہم صلی علیہ محمد و عالی یہ عجیب و غریب قربانی پیش کر کے امام نے قیامت تک کے لیے شر کو شکست دے دی یہ عجیب و غریب قربانی حسین نے دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو پیش کی تھی عزیزو جب حسین اٹھائیس رجب کو مدینے سے چلے تو ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا آیا حسین کا بقصد کیا ہے حسین کا بقصد کیا ہے حسین عورتوں کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں حسین کمسن بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں عزیزو مقصد دو قسم کا ہوتا ہے ایک مقصد مادی ہوتا ہے ایک مقصد روحانی ہوتا ہے حسین کا مقصد مادی نہیں ہے یعنی حسین کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے حسین کا مقصد سلطنت حاصل کرنا نہیں ہے حسین کا مقصد جاہو جلال پر قبضہ نہیں ہے حسین کا مقصد فوجوں پر کنٹرول حاصل کرنا نہیں ہے اگر یہ سارا مقصد حسین کا ہوتا یعنی حسین کا مقصد باندی ہوتا تو محمد حنفیہ کو مدینے میں نہ چھوڑا ہوتا عبداللہ ابن جعفر تیار کو مدینے میں نہ چھوڑا ہوتا مسلم یا سجا کو کوفی بکے سے علیدہ کر کے کوفے نہ بھیجا ہوتا ابباس کی شجاعت پر پہنے نہ بٹھائے ہوتے یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں حسین کا مقصد باندی نہیں حسین کا مقصد سلطنہ سازل کرنا رہی ہے بلکہ حسین کا مقصد روحانی مقصد ہے یعنی حسین کا مقصد ہے دین کو بچانا حسین کا مقصد ہے مذہب کو بچانا حسین کا مقصد ہے سریعت کو بچانا حسین کا مقصد ہے توریت کو بچانا حسین کا مقصد ہے زبور کو بچانا حسین کا مقصد ہے قرآن کو بچانا حسین کا مقصد ہے نبوت کو بچانا حسین کا مقصد ہے رسالت کو بچانا حسین کا مقصد ہے امامت کو بچانا حسین کا مقصد ہے آدم کے علم کو بچانا نو کے فہم کو بچانا عیسیٰ کے زہد کو بچانا ابن احیم کی خلت کو بچانا دعوت کی قومت کو بچانا یوسف کے دمال کو بچانا محمد کے کمال کو بچانا علی کے جلال کو بچانا حسن کی سلوہ کو بچانا اور حسین کا مقصد ہے باطل کے اقتدار کو توڑ دینا حسین کا مقصد ہے باطل کے اقتدار کو توڑ دینا اس لیے تاریخ اسلام گواہ ہے جب کبھی بھی باطل کے نمائندے نے اقتدار حاصل کیا تو حق کے نمائندے نے اس کے اقتدار کو توڑا آپ یاد کیجئے کل بزمِ ملائکہ میں شیطان نے اقتدار حاصل کیا آدم نے اقتدار کو توڑ دیا نمرود نے اقتدار حاصل کیا ابراہیم نے اقتدار کو توڑ دیا فیرون نے اقتدار حاصل کیا موسیٰ نے اقتدار کو توڑ دیا ابو سفیان نے اقتدار حاصل کیا محمد عربی نے اقتدار کو توڑ دیا امیر شام نے اقتدار حاصل کیا علی اور حسن نے اقتدار کو توڑ دیا جب باطل کا نمائندہ بن کر یزید اقتدار حاصل کر کے کربلا میں آیا تو حسین مظلومیت کا نام لے کر یزید کے سامنے آئے حسین کا مقصد ہے باطل کے اقتدار کو توڑ دینا اور اس طرح سے توڑا یزید کا اقتدار کربلا کے میدان میں جہاں شام کا تخت میں ڈوب گیا شام کی حکومت بھی ٹوب گئی اور یزید بھی فنہ ہو گیا حسین کل بھی زندہ بات تھا حسین آج بھی زندہ بات ہے سلامات پردے پر محمد والے محمد یزید مردہ بات تھا مردہ بات ہے یزید اپنی زندگی ہی میں تباہ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے یزید کے اقتدار کو توڑ دیا مگر کربلا کے میدان میں جو یہ جنگ ہوئی اس کا فیصلہ کیا ہوا امام مظلوم نے کربلا میں آگے کہا تھا یہ حسین سے یزید کا مقابلہ نہیں بلکہ طاقت تلوار اور طاقت کردار کے درمیان مقابلہ ہے یہ طاقت تلوار اور طاقت کردار یہ دو قوتیں وہ ہیں جو بعد پیغمبر پیدا ہوئیں امام غسین نے طاقت تلوار کو ہر ممکن بڑھنے کا موقع دیا کہ طاقت تلوار اپنے حسلے نکال لے تیری طاقت کو خضب کر دینا ہمارا کام ہے اور یزید جب طاقت تلوار نانا کے روزے کو چھوڑ دوں گا ماں کی لہت کو چھوڑ دوں گا نانی امی سلمہ کو چھوڑ دوں گا بیٹی سغرہ کے جدائی کو برداشت کر لوں گا مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھگ جائے یہ حسین برداشت نہ کرے گا امام نے مدینہ چھوڑ دیا وطن چھوڑ دیا نانا کا روزہ چھوڑ دیا ماں کی لہت چھوڑ دی مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھگ جائے یہ حسین نے گوارہ نہ کیا حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ کی سبتہ ہے مکہ میں یزید کی تلوار جمکی حسین نے اپنے کردار کو جمکایا یزید حج کو عمرے سے بدل دوں گا مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھگ جائے میں اسے گوارہ نہ کروں گا حسین حج کو عمرے سے بدل کے نکلے مکہ چھوڑ دیا کوبے کی سم چلے عزید و توجہ چاہتا ہوں اور بھرپور توجہ چاہتا ہوں تاریخ کا ہے کہ ہم مسئلہ میرے سامنے ہیں جس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں غلط سہمی دور کرنا چاہتا ہوں حسین کوبے کی سم چلے راہ کوبہ میں تلوار جمکی حسین نے اپنے کردار کو جمکایا کوبے کا راستہ بدل دوں گا مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھگ جائے میں اسے گوارہ نہ کروں گا حسین کربلا کی سم چلے دو محرم سن اکشت ہجری کو حسین وارد کربلا ہوئے یزید کی تلوار جمکی حسین نے اپنے کردار کو جمکایا یزید فرات کے کنارے خیمے لگا لوں گا مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھگ جائے یہ حسین گوارہ نہ کرے گا حسین نے فرات کے کنارے خیمے لگا لیے مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھگ جائے گوارہ نہ کیا تیسری محرم کو یزید کی تلوار پھر جمکی حسین فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا ہو حسین نے اپنے کردار کو جمکایا یزید فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لوں گا جلتی ہوئی ریت پر خیمے لگا لوں گا بچوں کی علا تش علا تش کی صدا پر دل کو سمحل لوں گا مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھگ جائے میں اسے گوارہ نہ کروں گا توجہ چاہتا ہوں تاریخ ہے کربلا کروٹیں بدلتی ہوئی آگے بڑھتی رہی سات بھی محرم سے پانی ختم ہو گیا بچے علا تش علا تش کی صدا بلان کرتے رہے یزید تلوار تبکاتا رہا حسین کردار تبکاتے رہے آشور کی صبح آگئی اٹھائیس رضب سن ساتھ ہجری سے لے کر دس محرم سن اکسٹھ ہجری کی صبح تک یزید نے ساری طاقتیں استعمال کی کہ حسین بایت کر لے اسلام کو مٹانے کی اجازت دے دے حسین کردار چمکاتے رہے یزید تلوار کے سامنے کردار کا سر نہیں جھگے گا دین محمد مصطفی ہمیشہ بچ کے رہے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے دس محرم سن اکسٹھ ہجری کی صبح اس صبح کا نام ہے جب یزید کی تمام طاقتیں ختم ہو گئی مگر وہ حسین سے بھائیت نہ لے سکا توجہ حسین سے بھائیت نہ لے سکا حسین کے کردار نے مسکر آکے یزید کو دیکھا دیکھ یزید سیڑی ساری طاقتیں دھری رہ گئی لیکن تم اس سے بھائیت نہ لے سکا آج میں تاریخ اسلام کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں ارے دنیا والوں گوھر کرو جب یزید جیسا فاسق و فادر اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر حسین جیسے نیتمہ و بیکس سے بھائیت نہ لے سکا تو کل سور محالی سے بھائیت کی داستان افتانہ نہیں دورتی آتا یزید کی تلوان ٹوڑ گئی وہ حسین سے بھائیت نہ لے سکا اسرِ آشور سے درہ پہلے حسین ایک بلندی پر نظر آئے دنیا آلو سوچو جب یزید طاقت و قوت و سلطرہ تو فوج کے سارے اور تلوان کے ضرور حسین سے بھائیت نہ لے سکے تو کل شجا بہادور و سور محالی سے جو بیعت کی داستان سنائی جاتی ہے وہ افتانہ نہیں دور کیا ہے اسرِ آشور سے درہ پہلے حسین ایک بلندی پر نظر آئے تنہا نظر نہیں آئے حسین کی گود میں ایک چھہ ماہ کا بچہ بھی نظر آیا پسرِ ساتھ کی آواز گونجی اقتاکلام الحسین حربلا کے بڑا اس نے علی ازگر کے گلے کا نشانہ لیا سنسلاتہ و تیر آیا ننے سے علی ازگر کے ننے سے گلے پر حربلا کا سیس و تیر لگا بچہ باب کے ہاتھوں پر منقلب ہوا حسین نے گھبرا کے بچے کے لبوں کو دیکھا خدا کی قسم حسین کے علی ازگر کے لبوں پر مسکرہت تھی مسکرہ کے تیر غلے پر لیا حسین نے علی ازگر کے لبوں پر مسکرہت کو دیکھا تو مسکرہ کے یزید کو دیکھا دیکھ یزید دیکھ جب حربلا کا سیس و تیر میرے معصوم غنچہ دہن سے مسکرہت نہ لے سکا تو تم مجھ سے بائیت کھلے گا اور یزید کا سر جھنگ گیا ہاں حسین ہاں حسین میں تم سے بائیت تو نہ لے سکا مگر میں تم کو زندہ بھی نہ رہنے دوں گا یہ کہہ کہ یزیدی فوج آگے بڑھی اور یزیدی فوج نے آگے بڑھ کر حسین کا سر تن سے جدہ کیا اور حسین کے سر کو نو کے نیدہ پر بلند کیا اور نو کے نیدہ پر بلند کرنے کے بعد یزیدی فوج کوبہ اور شام کی طرف سر حسین کو نو کے نیدہ پر بلند کر کے اپنی خوشی کے اپنی فتح کے شادیانیں بجا رہے ہیں مگر یہ یزیدی فوج دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ دنیا والوں دیکھو دیکھو یہ اس سامن تو بہاندر حسین کے سر ہے یہ اس شجاہ حسین کے سر ہے جسے زندگی میں ہماری لاکھوں کی فوج اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر جھگا نہ سکی اور جس سر کو طاقت و قوت کے بلبوتے پر زندگی میں ہماری فوج جھکا نہ سکی اس سر کو ہم نے نو کے نیدہ پر بلند کر دیا کہ جو زندگی میں بلند تھا وہ بادر شادت بھی بلند رہے تو نو کے نیدہ پر سر حسین بلند کرنے کے بعد یزیدی فوج اپنی فتح جو نہیں بلکہ حسین کی فتح کے نقارے بجا رہی تھی کربلا کے میدان میں کون جیتا اور کون ہارا کون جیتا اور کون ہارا دنیا کی جنگوں کا اصول اول سے لے کر آستہ و قیامت تک ہی ایک ہی ہے جو اپنے دشمن کو قدل کر دے وہ جیت گیا جو قدل ہو جائے وہ ہار گیا جس کے بچے ہوئے ساتھی اسیر ہو جائے وہ ہار گیا جس نے اسیر کر لیا وہ جیت گیا جس نے گھروں کو جلا دیا مخالف کے وہ جیت گیا جس کے گھر جل گئے وہ ہار گیا جس نے وطن سے نکال دیا وہ جیت گیا جو وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا وہ ہار گیا یہی دنیا کی جنگوں کا اصول ہے لیکن کربلا کی واحد جنگ ہے پوری کائنات میں آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان تمام لڑائیوں میں واحد ایک جنگ کربلا کی ہے جس کا فیصلہ یہ ہے کہ جس نے سر کٹا وہ ہار گیا جس کا سر کٹا وہ جیت گیا جس کے ساتھی مارے گئے وہ جیت گیا اور جس نے ساتھیوں کو مار دیا وہ ہار گیا جس کا گھر جلا وہی جیتا جس نے گھر جلایا وہ ہارا جس نے اہلِ حرم کو گھر والوں کو اسیر کیا وہ ہار گیا اور جس کے لوگ اسیر ہو گئے گرفتار ہو گئے قیدی ہو گئے وہ جیت گیا یہ کربلا کی واہی جنگ ہے جس نے اصول فتح و شکست بدل دیا فتح و شکست کا اصول بدل دیا پوری دنیا کی تاریخ بدل دی کون جیتا کربلا کے مہدان میں اور کون ہارا اسے کربلا کے مہدان میں نہیں دیکھیے بلکہ کوفے کے اُس بادار میں آئی ہے جس میں ابراہیم ابنِ طلح کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر سر مرینہ شہزادیوں کو دیکھ کر بیمار کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار تاؤں دیکھ کر نو کے نیزہ پر سرِ حسین دیکھ کر عباس کا کٹاوہ سر علی اکبر کا سر دیکھ کر بیمار امام کے پاس آتا ہے آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے آقا سب کچھ دیکھ لیا ان آفوں سے آپ کے بابا کا سر کٹاوہ دیکھا آپ کے چچا کا سر بھی دیکھا آپ کے بہیہ کا سر بھی دیکھا آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں اور گرے میں خاردار تاؤں بھی دیکھ رہا ہوں اور آقا آپ کی بابینوں کو سر بھر ہے نا نہ مہروں کے درمیان دیکھ رہا ہوں ساری جیتوں کا اقرار کر کے ہاتھ جول کے کہتا ہے ابراہیم ابن طلح مولا یہ سب کچھ تو دیکھ لیا مگر مجھے یہ بتا دیجئے کہ کربلا کے مینان میں کون جیتا اور کون ہارا ابراہیم کا سوال خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ابراہیم کے نزدیک فتح اور شکست کم یہ یار قتل و خوریزی نہیں بلکہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ مقصد کے اعتبار سے کس کو فتح حاصل ہوئی آیا یزید اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر حسین جیسے ناتوہ اور بیکس سے بائیت لینے میں کامیاب ہو گیا یہ آقا کا انکار انکار ہی رہا اور میرا بیکس امام لاواریسوں کا وارش امام بیمار امام جب جواب دیتا ہے تو اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے اے ابراہیم تیرے سوال کا جواب بادار کوفہ میں نہیں جہاں مسجد کی محرابوں میں ملے گا اگر مسجد عباد ہوں تو سمجھ لینا حسین جیتے ورنہ یزید جیتا اگر مسجدوں سے عدالوں کی صداییں بلند ہوں تو سمجھ لینا حسین جیتے ورنہ یزید جیتا اگر مسجدوں سے تذبیع و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہوں تو سمجھ لینا حسین جیتے ورنہ یزید جیتا بس یہ تقریر میں ختم کرتے ہوئے ہی کہنا چاہوں گا بیمار امام و بیکس امام نے اپنی فتح کا میعار کیا بتایا دوستو اپنی فتح کا میعار یہ بتایا کہ ہماری مسجدیں آمان ہوں اپنی فتح کا میعار یہ بتایا کہ ہماری مسجدوں سے آدانوں کی صدایں بلند ہوں ہماری مسجدوں سے تذبیع و تحلیل کی آوادیں بلند ہوں سوچو میرے دوستوں سوچو میرے بھائیوں سوچو میری بہنوں سوچو اگر بھی مسجدیں ویران ہو گئی تو مظلوم کربلا کا دل کیا کہے گا آدانے کی آدانوں کی آوادیں بلند نہیں ہوئی تو علی اکبر کا دل کیا کہے گا تذبیع و تحلیل کی آوادیں بلند نہیں ہوئی تو سکینہ اور علی ازغر کا دل کیا کہے گا دوستوں مسجدیں ویران ہو گئی تو مظلوم کربلا یہی تو کہیں گے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھر کو ویران کر دیا جو کچھ تھا مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے قربان کر دیا مگر چانے والوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا علی اکبر یہی کہیں گے کہ مسجدوں سے آدانوں کی صداے بلند ہو اس لیے قلیدے پر نیدے کا پھلت پھا میں کھایا تھا مگر ماتم کرنے والوں نے آدانوں کی صداوں کو دبا لیا علی ازغر اور سکینہ کہیں گی سکینہ کی آواد آئے گی کہ مسجدوں سے تذبیع و تحلیل کی آوادیں بلند ہو اس لیے شمر کے تماجے کھائے تھے بیشیر ازغر کی آواد آئے گی ننے سے گلے پر تیر کھایا تھا میرے حضیدوں میرے دوستوں میرے بذرگوں ہمارا یہ دینی فریدہ ہے کہ ہم جس جوش و خروش کے ساتھ حسین کی عدداری کر رہے ہیں اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ ہم حسین کے مقصد اور حسین نے جس پیغام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی تھی اس پیغام کربلا کو بچانے کے لیے جیدان سے کوشش کریں عزاداری کو ترقی دیجئے یہ ہمارا دینی فریدہ ہے عزاداری کے فانوس میں مگر دینداری کی شمع روشن رکھی ہے یہ پیغام کربلا ہے دینداری کی شمع عزاداری کے فانوس میں اس طرح سے روشن کیجئے کہ امام مظلوم کی آواز آئے آئے ہیں میرے عزاداروں تم نے میرے پیغام کو زندہ کر دیا پیغام کربلا کو زندہ کر دیا تم میرے عزادار ہو میدان محشر میں جب جاؤ گے تو حسین حسین کی آواز آئے گی بیہار میں ایک قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت ہے کہ میدان محشر میں جب یہ فیصلہ ہو جائے گا اللہ کا کہ دو دکھ میں جانے والے ادھار جاؤ اور دو دکھ جنت میں جانے والے ادھار لیاؤ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جنت میں لے جانے والوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے لیا جائے گا جنت میں یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں زبردستی ہو اہل دو دکھ کے لیے بلکل صحیح ہے کہ وہ جانا نہیں جائے گے گھسیٹ گھسیٹ کے پھیڑ کے جائیں گے گھسیٹ گھسیٹ کے پھیڑ کے جائیں گے لیکن اہل جنت کے لیے قرآن کرائنے گھسیٹا جائے گا آج ہی میں نے پڑھا آیت اللہ بشیر نجفی کہ میں نے ابھی ابھی آج ہی پڑھا ہے اس آیت کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں زندگی بھر سوچتا رہا کہ جنتیوں کو کیوں گھسیٹا جائے گا جنت میں جائے گا وہ تو بڑی خوشی کے ساتھ جانا چاہیے بھر جنت میں جانے کی پوری زندگی تمنہ کرتے رہے اب جب اللہ کہنا دروازہ ہے جنت قلمہ جاؤ تو وہ نہیں جا رہا ہے جنت میں جب نہیں جا رہا ہے جنت میں تو اللہ کا حکم آیا ہے فرشتوں کو کہ انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے لے جاؤ اور بلائے کا گھسیٹ گھسیٹ کے انہیں جنت میں لے جا رہا ہے تو آگئے آیت اللہ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ زمین نے یہ کہا کہ بلائے کا گھسیٹ گھسیٹ کے لے کر جائیں گے پھر انہوں نے کہا کہ میری نظر ربیحار کی حدیث پر پڑی چھتے امام نے فرمایا کہ جب جنتیوں کا جنت کی خوشغبری مل جائے گی تو وہ زند کریں گے میدان محشر میں ہم اپنے مولا حسین سے پہلے ملیں گے جنت کو بعد میں دیکھیں گے پہلے مولا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یہ بیحار الانوار کی حدیث ہے آیت اللہ بشیر نجفی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا میں نے آج ہی پڑھا سارے جنتی کہیں گے پہلے وہ مولا حسین سے ملاقات ان کے چہرے کی زیانت کریں گے اس کے بعد ہی جنت میں قدم رکھیں گے اور ان کی زد کے سامنے اللہ اشارہ کرے گا اور اس کے بعد امام مظلوم جنت کے دروازے سے اپنے شیعوں کے سامنے آئیں گے اور جب امام مظلوم شیعوں کے سامنے آئیں گے تو ایک حیرت کا منظر ہوگا تمام شیعہ اس امام مظلوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کے لئے زندگی بھر ماتم کرتے رہے جس کے لئے زندگی بھر روتے رہے جس کی ازاداری زندگی بھر مناتے رہے اس امام کو دیکھیں گے اور رویں گے امام بھی اپنے ان ازاداروں کو دیکھیں گے جن شیعوں پر امام نے اپنی زندگی میں فقر کیا تھا نانا ایسے شیعہ ملے ہیں کہ آپ کو نہ ملے بابا آپ کو بھی ایسے نہ ملے بھائیہ آپ کو بھی ایسے نہ ملے ان تمام شیعوں پر حسین کی نگاہ ہوگی امام اپنے شیعوں کو دیکھ رہے ہیں شیعہ اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں اب جنت کے خیال کسی آئے اللہ کے حکم جنت میں جاؤ کوئی شیعہ اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ حیرت کے ساتھ اپنے آقا کو دیکھ رہا ہے تب اللہ حکم دے گا ملائکہ کو ان کو زبردستی جنت میں لے کے جاؤ ورنہ یہ ایسے ہی امام اپنے آزاداروں کو آزادار اپنے امام کو دیکھتے رہیں گے امام کی سواری جنت کی طرف واپس جائے گی اور بلائکہ شیعوں کو اٹھا کے ایک ایک شیعوں کو عزت و احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے کر جائیں گے مگر جیسے ہی جنت کے دروازے پر شیعہ قدم رکھیں گے ویسے ہی ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی اس نے دردناک لہجے میں وہ بی بی رو رہی ایسے دردناک لہجے میں روتی میں نظر آئے گی کہ سب کا دل ترام جائے بس جنت کے دروازے میں داخل ہوتے ہی شیعہ ماتم شروع کر دیں گے اس لیے کہ رونے والی کوئی اور نہیں حسین کی دکھی اممہ فاطمہ زہرہ آج بھی جنت میں بیٹھ کے رو رہی ہے اور جنت سے رونے کی آواز آ رہی ہے یہی تو آپ کے ایک امام نے جب مجلس میں جب مجلس میں ایک صحابی کی آواز بلند نہیں ہوئی تو مجلس کے بعد امام نے پوچھا تھا کہ تم میرے جت کے جت کے مسائب بیان ہو رہے تھے اور تم رو نہیں رہے تھے اس نے کہا کہ میری داری راستوں سے تر رہے بہت روئے ہوں کہا نہیں ایسے خاموشی کے ساتھ نہ رو کہا آقا پھر کیسے رو کہا جیسے جنت میں میری دادی فاطمہ زہرہ ہو دی کہا آقا کیسے رو دی کہا سر کے مال بکرے ہوئے ہیں رخصہ رو بتم آجے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ ہائے میرا لال حسین ہائے میرا لال حسین فاطمہ کی رونے کی حوار آئی حسین ہی رونے لگے لُوہ دادارانِ امامِ مظلوم ذکرِ کربلا سنیے فاطمہ زندگی بھر بابا کی وفات کے بعد بابا کو روتی رہی مولا کی بے گسی پر آسو بہاتی رہی دنیا سے جانے کے بعد کربلا والوں کے لیے حسین کے لیے روتی رہی اٹھائیس ردگ کو جو حسین ماں کی قبر سے جدا ہو کر کربلا کے مینان میں آئے تھے دس مہورنم سن اکسٹھ حجری کی صبح سے حسین نے آزاداروں قربانیاں دی نامِ پیغمبرِ اسلام اور پیغامِ پیغامِ پیغمبر اسلام کو بچانے کے لیے جو کچھ تھا حسین کے پاس سب قربان کر دیا بچپن کے دوست تھا ابنِ مظاہر کو پیش کر دیا زوہرِ قین و مسلم ابنِ عوصدہ کو پیش کر دیا عزید و تاریخِ کربلا ہمیں یہی تو بتاتی ہے کہ حسین نے صبح آشور سے جنادے اٹھائے جنگِ مغلوبہ پہلیہ جو حملہ ہوا ہے اس میں حسین کے مختصر سے ساتھیوں میں سے اکتالیس درجہِ شہادت پر فائد ہو گئے حسین ایک ایک کے سر آنے جا کے رو رہے ایک ایک کے سر آنے جا کے ماتم کیا ایک ایک کے گھر والوں کو پرسا دیا اس کے بعد ایک ایک جاتا تھا حسین جنادہ لے کر آتے تھے تاریخ یہ بتاتی ہے کبھی حبیب کا جنادہ اٹھایا کبھی مسلم کی مہیت اٹھائی آئیزہ کی منزل آئی تو کبھی اونو محمد کے جنادے خیمے میں پہنچائے کبھی قاسم کے جسم میں ٹکلے اٹھا کے میدان سے کبھی خیمے تک لائے کبھی علی اکبر کی جوانی کو اٹھایا کبھی ابباس کے کٹے ہوئے بازووں کو اٹھایا کبھی علی اصغر کی مہیت کو پوچھتے کعبہ پہ جا کر پوچھتے خیمہ پہ جا کر دفن کر دیا آخر میں اپنی قربانی بھی پیش کر دی لٹا واقابلہ گیارہ محرم کو چلا آج ہماری ہم مجلسیں ہوتی ہیں یا یام اعضاء کی مجلسیں ہیں لیکن ہمارا جب کوئی مر جاتا ہے اس کی مجلسیں بھی ہم کرتے ہیں یہ سویم کی مجلس ہے یہ چالیسویں کی مجلس ہے یہ برسی کی مجلس ہے نہ مرنے والے کا ہوتا مجلس حسین کی ہوتی ہے نہ مجلس کا مرنے والے پر ہوتا ہے کہ فلا کے چیہلوم کی مجلس ہے مگر ذکر حسین کا ہوتا ہے یہ طریقہ ہمیں یہ صلیقہ ہمیں زینب نے سکھایا کربلا کے میدان میں زینب نے آواز دی ہر ماں اپنے لادلے کے سرانے جا کے ماتم کرے گی مگر زینب اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی فاطمہ کے لال کا ماتم ہوگا مجلس کا صلیقہ زینب نے سکھایا جب تمہارا کوئی مر جائے تو اپنے مرنے والوں کا تذکرہ نہ کرنا فاطمہ کے لال کا تذکرہ کرنا دل کو سکون مل جائے گا زینب نے آن و محمد کو حسین پہ قربان کیا مگر زندگی بھر کبھی زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا جب کبھی کسی نے کہا بی بی اپنے بچوں کا ماتم بھی کر لی جئے تو زینب نے جواب دیا نہیں آن و محمد کی ماں زینب موجود ہے مگر حسین جی دکھیاں ماں چونکہ موجود نہیں ہے لہذا میں حسین کے سر آنے جاؤں گی فاطمہ کی نیابت کرتے ہوئے ہمیشہ زینب نے حسین کا ماتم کیا کہ ماں فاطمہ زہرہ کو یہ احساس نہ ہو کہ اگر میں ہوتی تو اپنے لال کا ماتم کرتی زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا فاطمہ کے لال کا ماتم کیا اور منزل منزل ہر منزل کے عمر جناب زینب نے یہ اعلان بھی کیا کہ اونو محمد کا ماتم زینب نہیں کرے گی فاطمہ کے لال کا ماتم کرے گی گیارہ محرم کو لٹا وہاں کافلہ چلا کوبا اور شام کے باداروں سے گزرا قید خانے شام میں پہنچا قید خانے کی زندگی نے ہمیں یہ بتایا روز آنم مجلس حسین قید خانے میں مرقب ہوئی زینب نے مسائب ایک کربلا بیان کیے کبھی علی ازکر کا تذکرہ کبھی علی اکبر کا تذکرہ کبھی قاسم کے مسائب کبھی فاطمہ کے لال کا تذکرہ کبھی کٹیوے ابباز کے بازووں کا تذکرہ مگر زینب نے کبھی انہوں محمد کا تذکرہ نہیں کیا قید خانے شام سے رہائی ملی میں اس منزل پر آپ کو پہنچا کے منزل سمام کر دوں گا جہاں زینب نے اپنے بچوں کا ماتم کیا زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ قید خانے شام سے رہائی کا جب پروانہ ملا تو بیمار کربلا سے جناب زینب نے کہا کہ جاؤ یزید سے کہہ دو ہم شام کی عورتوں سے پرسا لینا چاہتے ہیں لہذا یہ گھر خالی کر دے جہاں میں حسین کی مجلس ملاقب کروں اور اپنے بھائی کا دل بھر کے باتم کروں اور شام کی عورتوں سے پرسا لے دوں زینب میں حکم سنا یزید نے گھر خالی کر کے دے دیا زینب حسین کا باتم کر دے دی اس گھر میں آئی شام کی عورتوں نے تیاری کر رکھی دی سمسیاں لباس پہن کر زینب کو پرسا دینے کے لیے آگئے زینب کے اشارے میں تبرک آدھانا شروع ہوئے تاریخ نے بتایا پہلے ایک ننے سے جھولا جلا ہوا جھولا اس میں ایک ننے سے سر رکھا ہوا تھا اورے عورتیں رونے لگی اورے ظالم انہیں اتنے سے بچے کبھی خیال نہ کیا اورے جب یہ بچہ مارا گیا ہوگا تو اس کے ماں کے دل پر کیا گذری ہوگی ایک مرتبہ طرح پر رواب گھڑی ہوگئی اپنے بچے کا سر لے کے بوسا دیا اورے سام کی عورتوں یہ میرا چھائے ماں کا بچہ ہے اور ملہ نے اپنے صبح تیر سے میرے بچے کو زبا کیا کڑیل جوان کا سر آیا عورتیں رونے لگی ارے اتنا کڑیل جوان جب مارا گیا ہو تو اللہ اس کی ماں زندہ نہ ہو ام لیلہ نے کھڑے ہو کر سر علی اکبر کو گود میں لیا ارے میں ماں ام لیلہ زندہ ہوں سام کی عورتوں نے پرسا دیا قاسم کا سر آیا ام فرما کو پرسا دیا جب سر حسین آیا تو زینب بسند بچا کے بیٹھے شام کی عورتوں آیا یہ فاطمہ یہ لال کا سر ہے یہ رسول کے نواز سے حسین کا سر ہے یہ میرے بھائی حسین کا سر ہے شام کی عورتوں نے ماتم کیا زینب کو پرسا دیا ارے آدادارو اسی درمیان میں دو سر اور آئے ارے کسی عورت نے یہ نہ کہا یہ سر میرے بچوں کے ہے تو شام کی ایک عورت کی زبان پر آئی گیا کہ ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہیں ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہیں ارے زینب گھڑی ہو گئی بچوں کی ماں تو زندہ ہے مگر وہ حسین کا ماتم کرے گی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی زینب نے ماتم کرنے سے انکار کر دیا ادادارو قید شام سے رہائی ملی شام کی عورتوں سے پرسا لیا اب زینب کربلا میں آئی کربلا سے مدینے آئی مدینے میں جب پہنچی بیمارے کربلا کے گھر خیام کیا جناب عبداللہ جناب بیمارے کربلا کے گھر تشیب لائے آنے کے بعد کہا کہ مولا اپنی پھومی سے کہیے کہ ان کا گھر انتظار کر رہے آ جائیں جناب بیمارے کربلا نے پیغام پہتایا عبداللہ گھر میں کرسی بچھا کر انتظار میں بیٹ گئے کہ میرا پیغام بیمار نے پہتایا ہوگا اب میری زینب آتی ہوگی آتانک سامنے سے دروازہ کھلا ایک بیبی نے گھر میں قدم رکھا مگر اس طرح سے کہ کمر قبیدہ تھی سر کے بال سمیت عزادہ رو عبداللہ پہچان نہ سکے ایک مرتبہ کہا ارے بیبی تم کون ہو جو میرے گھر میں بغیر اجازت کیا گئی مجھے تو اپنی زینب کو انتظار تھا عزادہ رو اگر کوئی شوہر اپنی بیبی کو پہچان نے سرکار کر دے اس بیبی کے دل پر کیا گزرے گی ارے میری بہروں قلیدہ تھا وہ زینب اسی جگہ بیٹ گئی قدم نہ اٹھ سکا رو کے کہا عبداللہ نہ پہچانا میں تمہاری زینب ہی تو ہوں میں رسول کی نوازی زینب ہوں میں حسین کی بہن زینب ہوں میں ابباد کی بہن زینب ہوں ایک ایک کا نام لیا جناب زینب نے عبداللہ اٹھ کے گئے عبداللہ اٹھ کے گئے جانے کے بعد زینب کا ہاتھ تام کے گھلا کیا اے زینب یہ کمر خمیدہ کیسے ہو گئی یہ سر کے بال سفید کیسے ہو گئے ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی پرشتے دامن ہڈایا عبداللہ نے پرشت پرتا رونے لگی زینب رونے لگے عبداللہ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے عبداللہ یہ پرشت کے اوپر دروں کے نشان نہیں ہے یہ تو کتاب کربلا ہے جو میری پرشت پر لکھی ہوئی ہے یہ دروں کے نشان بتا رہے ہیں میرا عباس مارا گیا میرا قاسم مارا گیا میرا علی اکبر مارا گیا میرا بھائیہ حسین مارا گیا میرے عورو محمد مارے گئے ایک ایک سعید کا تذکرہ مگر عورو محمد کے نام ابھی نہ لیا جب عورو محمد کا نام نہیں آیا تو عبداللہ نے بازو تھاما ایک حجرے کی طرف لے کے گئے حجرے کا دروازہ بن تھا اچانک عبداللہ نے عزاداروں و منزل آ گئی جب زینب نے عورو محمد کا محاسب کیا ہے اور سب مل کر زینب کی خدمت میں عورو محمد کا پرشتہ دے ایک مرتبہ زینب نے دروازہ عبداللہ نے دروازہ کھول دیا زینب کی نگاہ پڑھی ارے عبداللہ نے اپنے بچوں کے لیے بستر صدایے تھے زینب نے عورو محمد کے بستروں کو دیکھا ایک مرتبہ صلاف کے اپنے کو بستر پر گرا دیا کربلا کا رکھ کر کے کہا اے میرے بچوں آؤ ارے میرے بچے عورو محمد آؤ آئے تمہاری ماں تمہارا بات ہوئے زینب کی آوازیں بلند ہوئیں مدینے کی عورتیں زینب کے گھر پرسا دینے کے لیے آئیں باتم شروع ہوا وَا مُحَمَّدًا وَا اُنُو مُحَمَّدًا وَا اُنُو مُحَمَّدًا ہائے زینبِ کُبْرَا وَا مُحَمَّدًا وَالِيَّا وَا حُسَيْنًا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِيَنْ قَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ رِجَنْ بِقَدَا یہی وَتَسْلِيمًا لِمْ عَمْرِ الٰہی بحقِ زہرہ الٰہی بحقِ زہرہ الٰہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مقتصر چیدا کو قبول فرما پالنے والے ہمیں احکامِ دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق حنایت فرما ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مرید ہے انہیں سیعت و شفاہی ناعت فرما امام کا ظہور جلد جلد فرما ہمیں ان کی آوان و انسان میں شامل فرما